کورنا سنکٹ میں فلوں پر بھی اب منافع کھوڑی ہو رہی ہے وٹمن سی یکت فلوں کی دیماند پورے دیش میں بڑی ہے کورنا مریضوں کے لیے فائدہ مند فلوں کو چھوڑ کر باقی فل کی آمد ہو رہی ہے لیکن سنترہ، انگور، سیب، انار، کیوی، آدھی فل کے دام آسمان چھو رہے ہیں فلوں کی دیماند بڑھنے سے مریض کے پریجن بھی پریشان ہے کورنا کال میں کالا باز آئی جائے ایمونیٹی بوسٹر فلوں کی کمی بیٹامین سی یکت فلوں کی دیماند آسمان چھو رہے فل کے دام کورنا کے کہر کے بیس دباؤں کے بعد اب گوالیر میں فلوں کی کالا بازاری کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے خاص طور پر ایمونیٹی بوسٹر فلوں کی ظاہر ہے کہ بیٹامین سی یکت فل کورنا مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے ایسے میں سنترہ، انگور، سیب، انار، کیوی جیسے فل کے دام آسمان چھو رہے ہیں ان فلوں کی تلاش میں لوگ پریشان ہیں ان کی پریستیتیوں کا فائدہ تمام فل بیچنے والے اٹھا رہے ہیں ایسے میں ضرورت مندوں کو مجبوری میں مریضوں کے لیے ضروری فلوں کو ڈیڑھ سے دو گنے اونچے داموں پر خریدنا پڑ رہا ہے اس کی استیتی تو ایسی ہے جب جیسے ایمونیٹی بڑھانے کے لیے فل لینے جیسے کوئی کسٹمر آتا ہے تو اس کی ریٹ سن کے ایمونیٹی سی بلکل لو ہو جاتی ہے شہر میں ایمونیٹی بوسٹر فلوں کے دام کی بات کرے تو سنترہ اور انگور 80 روپے کلو جبکہ سیو 180 روپے کلو اور انار 1500 روپے کلو بک رہا ہے وہیں بیپاریوں کی مانے تو کورونا کا پرکوف ہونی کی وجہ سے فلوں کی آبک دھیمی ہو گئی ہے پہلے جس تعداد میں منڈی میں فلوں کی گاڑیاں آتی تھی اب آدھی گاڑیاں بھی نہیں آ رہی بیٹامین سی یک تفل کورونا سے لڑنے کی شکتی بڑھانے میں کافی حد تک فائدے مند ہیں کیونکہ اس میں بیٹامین سی بھرپور ہے اس سے ایمونیٹی مضبوط ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ گوالیار سمیت ان شہروں میں ایسے فلوں کی ڈیمانڈ بڑی ہے ایسے میں جن راجیوں سے ان فلوں کی سپلائی ہوتی ہے وہاں کاروواریوں کے پاس ان فلوں کے بڑے خریدداروں کے آرڈر بڑھ گئے ہیں ایسے میں فلوں کی آپورتی کم ہوئی ہے تو دام بھی اونچے ہو گئے ہیں پہلا سن بنسل نیو